نمسکر دیجبر کے تازہ موسم پوروان امان کے ساتھ میں ہوں جیتے اندردانگی آئیے جانتے ہیں 13 دسمبر 2022 کو کیسا رہے گا موسم کا مجاج سب سے پہلے سٹلائٹ ایمیج کے بارے میں جانتے ہیں سٹلائٹ ایمیج کے مادی امزم میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لڈڈاک جمہو کاتمیر ہیماچل پردیس اتراکھنٹ مادی پردیس چھتجگار مہاراشتی کرناٹا کیرل آندر پردیس تمیلناڈو تیلنگانہ میں کافی گھنے بادل چھائے دیکھ جا سکتے ہیں اس سمیں موسم میں سسٹم کی بات کی جائے تو عرب ساگر کے دکچل پوروی چیتر کیرل کے اتر چیتر تٹیہ دکچلی کرناٹک کے آس پاس کمدواب کا چیتر بنا ہوا ہی جے کمدواب کا چیتر اتر پچم دسا میں آگے بڑھتے ہوئے دو دن کے دوران مجبوط ہو کر بیل مارک لوپریسر ایریا جاں ڈپریسن بننے کانو مانے وہیں افغانستان کے اتر چیتر پر پچمی بکسو بنا ہوا ہی انڈمان ساگر کے دکچلی چیتر میں سائیکلونک سرکولیسن دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوے ایک طرف کمدواب کے چیتر سے کونکڑ سے ہوتی ہوئی مدیر پردیس کے پچمی چیتر تک بنی ہوئی ہے اب جانتے ہیں موسم پوروی آنمان کو کہاں پر باریس ہونے کا آنمان ہے اور کہاں پر رہے گا موسم ساتھ سب سے پہلے دکچل بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر آنے بالے چوبی جھنٹوں کے دوران کمدواب کے چیتر کے پروباب سے تٹیہ دکچلی کرناٹک تمیرناڈو رائل سیما کے دکچلی چیتر تٹیہ آندر پردیس میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس کچھ علاقوں میں تیج بارس دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوے کیرل تیلنگانہ کے کچھ علاقوں میں بھی ہلکی سے مدیم بارس ہوگی لکچے دی سمو اتری کرناٹک میں بھی اچھی بارس کانو مانے بہن تٹیہ کرناٹک لکچے دی سمو کے اتری چیتر میں بھاری بارس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی بھارت کی بات کی جائے تو آنے بالے چوبی جھنٹوں کے دوران مہارشتی کے دکچلی چیترے ناندیڑ لاتور پروانی سانگلی ستارہ سولاپور کولاپور سندھ دور کے ستارہ تک گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس کچھ علاقوں میں اچھی بارس ہوگی خاص کر دکچلی چیترے میں مہارشتی کے اتری چیتر پونڑے اٹھانڈے سمباجی نگر احمد نگر ناسک جلگاں بلدانہ دھول میں بھی گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس سام تک دیکھنے کو ملے گی کچھ اس تانوں پر اولہ بشتی بھی سمبابے اگر مدی پردیش کی بات کی جائے تو مدی پردیش کے دکچلی اور پچیمی چیترے اس کے علاوہ مدی چیترے میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس سمبابے آنے والے چوبیز ہنٹوں کے دوران بیتول چندوڑا سیونی نربدپورم رائیسن نرسنگ پور جبلپور اس کے علاوہ مدی پردیش کے کھرگون کھنوہ تیبا سندور دھار ہردہ بھوپال سیگور رائیسن ساگر بیدی ساتھ گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ مدی پردیش کے مرینہ ددیا گوالیر راجگڑ ٹیکم گڑ چھترپور میں موسم ساپ بنا رہی گا پور بھی مدی پردیش میں بھی کچھ علاقوں میں ہلکی بارس سمبابے بہن بیدرب دکچڑی چھتشگڑ گجرات کے دکچڑ پور بھی چیتر نربدہ تاپتی نفساری بلسار میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ سوراش تکچ میں موسم ساپ بنا رہی گا اتتر بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر پنجاب ہریڑا ڈلی چنڈگڑ پور بھی پچھمی اتتر پردیش میں اتتر پچھمی ہوا چلنے اور موسم ساپ رہی گا میں لدھاک کے اتتری چیتر میں ہلکی بارس دیکھنے کو ملے گی جبکہ جم موقع سمیر ہمچل پردیش اترکھنے میں موسم ساپ بنا رہی گا میں پور بھی بھارت میں بھی بیہار جھارکنڈ پچھم بنگال پور بھارت تراجے میں موسم ساپ رہی گا اتر پردیش اتر پردیش میں ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے